اسلام علیکم جی کیا حال جالا ہے میت ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اویسنوڈ ملوکس میں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے جی تو آج بننے ہیں پیزا اور بچے پار رہے ہیں پیزے کے لیے میں نے کہا کہ آج آپ کو پیزا تب ملے گا جب آپ پڑھائی کریں گے تو بناتے ہیں پیزا پیزا بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ ہیں چکن اور تھوڑا سا نمک چینی میدہ اور آئل تو ان کو مکس کرنا ہے تو پہلے ہمیں کیا بنانے دکھاتے ہیں آپ کو اور بچے فرمیش کر رہے تھے تو اس لیے میں نے سوچا کہ انہوں نے آج پیزا بنایا جائے بچوں کو خوش کیا جائے چھوٹی ہے سنڈے کا دن ہے تو پیزا میں بنانے لگی ہوں تو پہلے ہمیں میدہ چاہیے میدہ میں نے دو پیالیاں لینی ہے اور اس کے بعد میں نے آئل دو چمچ لینے ہے اور چینی لیا دو چمچ اور نمک لیا ہے تو پہلے ہم میدے کا ڈو بناتے ہیں تو ڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم جو کرنے لگے ہیں وہ ہے کیا ہے جی کیا ہے آمنہ سے پوچھتے ہیں آمنہ تو آج نہیں تھی ساتھ تو میں اکیلی ہوں تو بنا رہی ہوں میں ڈو پہلے ایسٹ چاہیے مجھے تو ایسٹ لیں گے ہم پوری پیک ٹھیک ہے تو میں نے زیادہ بنانی تھی تو میں نے اس لیے زیادہ لی ہے اور پورا پیک اس کے اندر جائے گا اس کے بعد میں نے لیا ہے دودھ اور نیم گرم میں نے دودھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہاف جائے گا اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے ہم اب مکس کریں گے اور اچھی طرح مکس کر کے تو اس کے بعد ہم یہ جو چیزیں پڑی ہیں یہ ڈالیں گے تو بچے آج کل کے جو ہیں وہ پیزا کھانا پسند کرتے ہیں تو اس لیے سوچا گھر میں ہی پیزا بنایا جائے اور آپ لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ گھر میں اس طرح کی چیزیں خود بنا کے صفائی کے ساتھ آپ بچوں کو دے سکتی ہیں نمک ڈالا ہے اس کے اندر میں نے چھٹکی اور چینی دو چمچ اس کے اندر جائے گی اور آئل بھی جائے گا اس کے اندر دو چمچ تقریبا ہے تو آپ یہ ساری چیزیں مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم نے پانچ چی منٹ کے لیے اس کو اسی طرح سے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر جو گھٹلیاں وہ نہ بنیں تو دو اچھی ہوگی تو پیزا بھی ہمارا انشاءاللہ اچھا ہوگا تو میدہ لیں گے ادھر بڑے پلیٹ میں اس کے اندر میں نے میدہ نکال گیا اور میدے کی خاص بار یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے چھاننا ہوتا ہے تو دونوں پہلے اچھی طرح سے ہم چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد کیا کرنا ہے آگے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور اچھا آمنہ آج نہیں ہے ویڈیو میں اس لئے کہ آمنہ آج کام کر رہی ہے تھوڑا سی بیزی ہے تو اس کا مور آف ہے اس لئے میں نے سوچا آج ہود ہی کام کیا جائے اور آمنہ کو بھی خوش کیا جائے تو یہ اس جو میں نے پانچے منٹ کے لئے رکھی ہوئی تھی یہ اس کے اندر ڈالیں گے میدے کے اندر اور اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے مکس کریں گے تو اس کو مکس کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو دووے اچھی بنیں گی اس کو ہم اسی طرح سے مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم آسا صاحب کو جاتے جائیں گے آپ نے ہر سٹیپ دیکھنا ہے لازمی اور یہ ساری ہم نے اس کے اندر ڈال لی ہے اب اس کو ہم ہاتھوں کے ساتھ گون دیں گے ٹھیک ہے جس طرح آٹا نہیں گون دیں اسی طرح سے ہم نے اس کو گون دنا ہے اچھی طریقے سے تو ہاتھوں کے مدد سے اور اس کو گون دیں گے تو اس کو ہم نے دودھ کے ساتھ گون دنا ہے ٹھیک ہے پانی کے ساتھ بھی آپ گون سکتے ہیں لیکن دودھ کی صرف دو اچھی بنتی ہے اور ادھر ہمیں آئل کی بھی ضرورت پڑے گی تو ہم آئل بھی استعمال کریں گے اس کے اندر کیونکہ ہاتھوں کے ساتھ میدہ لچی پکت ہے تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا آٹا نہیں اترتا ہاتھوں کے ساتھ تو اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم گوننے کی کوشش کریں گے اچھی ڈو بنائیں گے تو انشاءاللہ اچھی ڈو بنے گی تو اچھا پیزہ بنے گا تو کوشش یہی کریں کہ اچھا کام کریں اور اچھا ہی ہمیں اس کا صلاح ملے تو ڈو گئی ہے ہماری اچھی طریقے سے تیار اور اب ہم اس کو ایک برطن میں اس کو ڈک کے رکھنا ہے تو ہمیں ایک ڈبا چاہیے تو ڈبا کے اندر پہلے ہم نے آئل لگانا ہے تو پھر اس کے اندر یہ رکھنا ہے اس کا اچھا سی طرح سے ہم پیڑا بنا لیں گے گول سا اور اس کے بعد ہم یہ ڈبا ڈال ڈبے کے اندر ڈال دینا ٹھیک ہے تو اس کے اندر آئل لگانا ہے تقریباً ایک چمچ لگ جائے گا اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے ہم سیٹ کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر بھی لگا لیں گے کیونکہ اس نے پھولنا ہے اور یہ جو ہوتی ہے وہ آٹے کو پھولا دیتی ہے تو اس کے اوپر ڈھاکے ایک گھنٹہ ہم نے اس کو رکھنا ہے ایک گھنٹے کے بعد اس کا ریزلٹ اچھا ملتا ہے جی ادھر ہم نے چکن لیا ہے اس کا تکہ بنانا ہے ہم نے تو چکن تکہ پیزا بننے لگا ہے نا آج تو تکہ چاہیے تھا تو اس کے یہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری اس کے اندر شامل ہوں گی بیزے کے ہی اندر ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے تھیں تو بناتے ہیں پہلے ہم تکہ تو تکہ بنانے کے لیے ہم نے فرائی پین لے لیا ہے اور اس کے اندر آئل ڈال ہے دو چھپس تو اس کے اندر ہم چکن ڈالیں گے اس کے اندر چکن ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آئل ہمارا ہو گیا گرم اب ہم اس کے اندر چکن ڈالتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں نے کاٹ لیے تھے ہود میں نے کاٹ رہا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے کاٹ لیے پیس کے اچھی طرح سے یہ گھل جائے گا اور اچھی طرح اندر سے پک بھی جائے گا ٹھیک ہے تو چکن ڈک کا پیزہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی آسان ہے ڈو اچھی ہو جاتی ہے تو پیزہ بھی اچھا ہی بنتا ہے تو یہ بھی چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہے جو بہت ضروری ہوتے ہیں اور اس کو پہلے ہم پانچھے منٹ کے لیے اسی طرح سے فرائی کریں گے چکن کو اس کے اندر آپ کوئی بھی مسالہ ڈال سکتے ہیں تو مسالے کچھ بھی جلے جائیں اس کے اندر تک کا مسالہ بھی جاتا ہے لیکن میں اس کے اندر نہیں ڈالوں گی میں تھوڑے سے مسالے ہی ڈالوں گے اس کے اندر وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے اس کو پانچھے منٹ ہم اسی طرح سے بھونیں گے اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ہلکی آنچ بھی ہم نے اس کو بھوننا ہے یہ فائے کرنا ہے اس کو تو یہ فائے ہو رہا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم نے فائے کر لیے اس کے بعد ہم اس کو اچھا اس کو ہلکی آنچ بھی بھنانا ہے یہ پیزا سوس ہے یہ اس کے اندر جائے گا ایک چمچ پیزا سوس ٹھیک ہے یہ بہت زبردست ہوتی ہے اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے یہ پیزے کے اوپر بھی لگتی ہے تو میں نے اس کے اندر بھی ڈالا ہے ٹکی کے اندر ڈالا ہے تو اس کی لگ بھی اچھا ہوتا ہے اب میں ایک پیک اس کے اندر کیچپ ڈال رہی ہوں آپ کوئی بھی کیچپ ڈال سکتے ہیں کوئی برینڈ کی ٹھیک ہے تو اس کے اندر جائے گی اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ٹکہ ہمارا سپائیسی بہنے گا انشاءاللہ بہت مزیدار یہ کالی میرچ ڈال رہی ہوں ہز پر ذائقہ یہ اپنی پساند سے ہم ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی مسالہ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ذائقہ کے لئے تو میں نے ہری میرچ سوری کہہ رہی ہوں کالی میرچ ڈالیا ہے پیزا سوس ڈالیا ہے اور کیچپ ڈالیا ہے صرف اور ہلکا سا نمک چھرکا ہے اس کے اوپر اب ہم اس کو تھوڑا سا پانی ڈال گے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے ٹھیک ہے فرائی ہم نے کر لیا تھا اب ہم اس کو تھوڑا سا ایک چمچ پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھوننے اچھی طرح گھال سے تو یہ دیکھیں تین چار منٹ اس کو اچھی طرح سے ہم پانی کے اندر بھوننے تو یہ ما شاء اللہ سے گھال چکا ہے اب ہم اس کو نیچے اتارتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو فرائی کر کے نیچے اتار لیتے ہیں تو وہ ٹکہ ہو گیا تیار ڈو بھی ہماری تیار ہو گیا ہے پھر ادھر ہم نے ٹوماٹر اور ہڈی میچے لیئے ہیں اور یہ چیز ہے یہ لیئے ہم نے تو یہ سارے چیزیں ہم لیں گے پیزے کے لیے تو اب پیزہ بنانے کے لیے دو تیار ہے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا پھول چکی ہے آٹا ہمارا پھول کے کتنا زیادہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ما شاء اللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے تقریباً ایک گھنٹہ رکھا ہے ڈاک کے آپ شردیوں میں بنا رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے ڈاک کے ڈاک دیں اور میں ادھر کور بٹر پیپر لے رہی ہوں پین کے اوپر بنائیں گے ہم ٹھیک ہے پہلے آئل لگا لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم گریز کر لیتے ہیں اس کے بعد بٹر پیپر لگائیں گے آپ چاہے تو نہ بھی لگائیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں بٹر پیپر لگا رہی ہوں اس لئے کہ یہ میں نے پہلی دفعہ پین کے اندر بنا رہی ہوں اور دوسری بار یہ ہے کہ یہ چولا جاؤں ہے میں نے پہلی دفعہ اس چولے پر بنا رہی ہوں اس لئے مجھے تھوڑے سے ڈاوٹ تھا اس لئے میں پیپر پیپر لگا رہی ہوں اور اس کے اوپر بھی ہم آئل لگا لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم روٹی بنائیں گے ٹھیک ہے اور اس کا اچھی طرح سے پیڑا لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر روٹی بنائیں گے اچھا ایک اور بات ہے آپ روٹی کو پہلے بھی بنا کے تو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر لگا کے پھر پیزہ سوس یہ وہ ساری چیزیں سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو میں اسی طرح سے روٹی کو پہلے سیٹ کروں گے اس کے اوپر پھر ہم یہ دیکھیں میں نے کتنا پیارا اس کو سیٹ کر لیا ہے تو روٹی جتنی ہم نے اس کو پھلا لینا ٹھیک ہے اور موٹا موٹا ہی رکھنے اتنا زیادہ پتلانی رکھنا ہم نے روٹی کو ٹھیک ہے تو اب ہم اس طرح سے کانٹی کے ساتھ نشان لگا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ لگا کے پھر ہم پیزہ سوس لگائیں گے تو پیزہ سوس لگائیں نہیں ہے ہم نے ایک چمچ اس کے اوپر جتہ ہمیں لگتی ہے لگائیں اور یہ زیادہ لگائیں کام لگائیں یہ آپ پیٹ بین کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لگا لی ہے تو اب ہم اس کے اوپر چیز ڈالیں گے پہلے ہم اس کے اوپر چیز ڈال لیتے ہیں اچھی طرح سے اور چیز کی لک بہت زبر زرست آتی ہے مجھے بہت پساندہ یہ چیز ٹھیک ہے آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم تکہ لگائیں گے جو ہم نے اچھی طرح سے بنایا ہے آپ کے سامنے اور تکہ بیاب لگا سکتے ہیں بہت زبرزست لگتا ہے اور اس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں جہاں جگہ ملتی ہے لگا لیں رکھ لیں اور اب تکہ لگ چکا ہے ہمارا ہم اس کے اوپر ہاری مرچ لگائیں گے ہاں شملہ میرچ میں نہیں لگا رہی کیونکہ میرے بچے شملہ میرچ نہیں کھاتے ہاری میرچ بھی نہیں کھاتے لیکن پھر بھی لک کے لیے اچھی لگتی ہے تو میں نے شملہ میرچ لگائی ہے اور سارہ تماؤٹر لگائی ہے اور شبلہ میرچ نے سوری ہاری میرچ لگائی ہے میں نے شبلہ میرچ نہیں لگائی ٹوماتر لگائی ہے اس کے اور اب آل لگا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کوئی بھی چیز اوپر لگا کے سیٹ اپ پھوم سورتی کے لیے کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو اورگانیوڈ ڈالیں گے اوپر ٹھیک ہے یہ مسائلہ جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ بہت سے اس کی خوشبو آتی ہے اورگانیوڈ شاید تو یہ ہم نے اوپر لگا لی ہے تو اب اس کے اوپر ہم چیز ڈالیں گے ٹھیک ہے جو ہماری بچ گئی تھی یہ اس کے اوپر لگائیں گے چیز چیز لگا کے تو ہم اوپر اس کو ہم نے تقریباً اس کو دس منٹ کے لیے رکھنا ہے ٹھیک ہے ہلکی آنچ پہ اس کو اچھی طرح سے ہم ڈک لیتے ہیں تو ڈکنے کے بعد ہم چولہ آن کریں گے پہلے میں نے چولہ آن نہیں کیا تھا یہ ساری چیزیں میں نے سے تیار کر لیے پھر ہم چولہ آن کریں گے اس کو ہلکی آنچ پہ میں نے رکھا ہے سمجھ رہے ہیں اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے دس منٹ تو اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانچ منٹ کے بعد میں اس کو چیک کرنے لگی ہوں پانچ منٹ کے بعد تھوڑا سا اس کو پھولنا شروع ہو گیا اس کے اوپر آئل لگائیں گے کہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے اور پک جائیں اور سپائسی کرسپی ہو جائے ٹھیک ہے سائیڈو سے اچھی طرح سے پک جائیں اور پھر ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے اسی طرح سے ڈک کے رکھیں گے اور پانچ منٹ کے بعد پھر چیک کریں گے کہ یہ پکا ہے یا نہیں پکا تو پانچ منٹ کے بعد ہم پھر آپ سے ملتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر ہم چیک کریں گے صحیح سے بنا یا نہیں بنا ٹھیک ہے تو اس کو ہلکی آج پہ ہی ہم نے رکھنا ہے تو اب ہم اس کو چیک کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے اس کا ریزلٹ کیسا ہے ریزلٹ اس کا اور اس کو ہلکی آج میں اس کے پاس کھڑے رہنا ہے اور چولہ بھی ہمارا نیا نیا ہے اس لیے ہمیں تھوڑا سا ڈھوت تھا کہ حراب نہ ہو تو ماشاءاللہ سے بہت زبرز بنا ہے اس کی لک بہت زبرز آ رہی ہے اور میں سٹک کے ساتھ چیک کر رہی ہوں اس لیے کہ یہ اندر سے پکا ہے یا نہیں پکا تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں صحیح سے پک چکا ہے کوئی سٹک کے اوپر نہیں لگا آٹا اس کا مطلب یہ پک چکا ہے تو اب ہم اس کو نکالیں گے پھر ہم آپ کو ڈشورٹ کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سٹک کا مطلب چیک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا پتہ چل جاتا ہے یہ پک گیا اندر سے تو ماشاءاللہ بہت زبرز تیار ہو گیا ہے تو اب ہم نکالتے ہیں ڈشورٹ کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے ڈشورٹ کر لیا ہے تو بہت ہی زبرز بنے ہمارا پیزا تو چکنٹی کا پیزا بہت ہی زبرز آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو اجازت اپنا حیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت مہنے سے یہ بنائے پیزا تو مجھے امید ہے آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیا کریں آپ کے ہماری نئی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی تو دعاوں میں پلیز ہمیں یاد رکھا کریں تو بچوں کو نہیں دکھا سکتی اس لیے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس لیے ادھر ہی ہم آپ سے اجازت لے رہتے ہیں تو پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک دیجئے اجازت اپنا حیار رکھئے گا اللہ